ہاں جی اور ابھی بات کریں کہ جی کنفرمیشن ڈیٹ کی کیونکہ کافی سارے کمنٹس تھے کہ آپ لوگوں کی کنفرمیشن ڈیٹ ہیلا میری جان کیسے ہو ٹھیک ہاں ہماری یاد تو تمہیں بہت آئے گی یہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے جی ہمارے جانے کی ڈائننگ ٹیبل ہماری ادھر پڑھی ہوئی تھی تو پرانا زمانہ ابھی بھی موجود ہے ریت ان کے اوپر منگائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے آمین خوبصورت صبح کا آغاز الحمدللہ اور اس وقت جو ہے جا رہا ہوں ماموں کی طرف صبح صبح کیونکہ مسجد کے لیے کچھ ریت کم پڑ گئی تھی وہ ریت ابھی منگوائی ہے تو وہ ریت والے آئے ہیں ریت چھوڑنے کے لیے اور پھر مسجد کا بھی تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کیونکہ مسجد کے جو مینار ہیں ان میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے تو پھر کل کٹائی کروائی ہے مسجد کی فرانٹ کی تھوڑی ابھی وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کتنے خوبصورت بگلے یہاں صبح صبح کے بھائی نظر آگے پرانا زمانہ ابھی بھی موجود ہے ریت ان کے اوپر منگائی ہے سکھے جل سکھے جل سکھے جلو اور ان پر تک ہونے صرف اور صرف میناروں کی وجہ سے مسجد کا فرانٹ جو ہے روکا گیا ہے کیونکہ یہ پہلے جہاں سریعہ نہیں تھا نا اوپر میں نے چوکی بنوائی تھی تو مینار والا بھائی آ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان اس میں سریعہ ڈلے گا تو پھر اس کا جہاں لینٹر ڈلوایا ہے اس کونے کا بھی اس کونے کی کٹائی کی ہوئی ہے صرف مینار کی وجہ سے مسجد رکی ہوئی ہے باقی الحمدللہ ساری فائنل ہو گئی ہے ادھر بھی سارا پلسٹر و لسٹر ہو گئی ہے یہ دیکھیں ادھر کی ہم نے کٹائی کروا دیئے پھر وہ مینار والے بھائی نے جیسے بتایا ادھر کٹائی کرا کے تو اس کے اندر مال بھر کے تو اوپر سریعہ چلا جائے گا بیچ والا گمبت والی جگہ ہوکی ہے باقی اندر سے مسجد پوری تیار ہے پورا پلسٹر ہر جگہ سب چیز فائنل ہو گئی ہے ادھر بھی اور ادھر یہ دروازہ بھی جو ہے اس کا آنے والا ہے ابھی چھوڑ کے جائے گا بندہ تو اس کی دیوار دروازہ ہو جائے گا اور آپ سب کو جو ہے نا ایک خوشی کی بات یہ بھی بتاتا تھے یہ بس اللہ پاک ہماری چھوٹے سی کوشش کو اپنی بھارگاہ میں قبول کرے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو میری جان کیسے ہو ٹھیک ہاں ہماری یاد تو تمہیں بہت آئے گی ہاں ہاں ایسے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے ادھر آ جائے گی اور نہیں ایسے نہیں رابیہ اس کو ادھر لگا دیں ایسے یہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے ہمارے جانے کی ڈائننگ ٹیبل ہماری ادھر پڑی ہوئی تھی تو اس کو بہت دیمک بغیرہ لگ رہی تھی تو اب اس کو یہاں مگایا ہے اس کو پھر لگا رہے ہم اپنی جگہ پہ ادھر ہی نا رابیہ ادھر ہی لگ جائے گی یہ اور اس کے اوپر اس کا پھٹا آ جائے گا تاکہ یہ چیز بھی ہماری سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دی سلام کر دے نا در حالے میں شہ ii کھا دے گیا ایک نا دے گیا ایک نا دے گیا چاو 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 اصال میں نے یہ بھی دکان میں پڑے پڑے اس کو بھی کاسی زیادہ مٹی لگ رہی تھی تو آج میستری بھی ہتھی چڑ گیا ہے ہمارے اور مذہور بھی ہمارا آیا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو لگائی گے گا یہ یہاں سے ہٹتے گا نہیں ہاں کبھی مہمان آجاتے ہیں تو کرسیاں لگا جائیں گے ساتھ مسی پرہ سبیلی مسی پہلے ٹھیک ہے رابیہ ٹھیک اس کے اوپر کپڑا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی ہو رہے ہیں برابت نہیں ہیں ملتے کارم برابت نہیں ہے اس کو سیٹ کارم اس کو سیٹ کارم رابیہ رابیہ تھوڑا سا ہیدر کھیج لو نیچے سے سائی ہو گیا تھوڑا سا آگے کرلو باز ٹھیک ہے ماشاءاللہ ادیو ان کو نا ہیک کرسی ایڈو لینو رابیہ ٹھیک ہے نا تاکہ صبح بچے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کر لیں صرف ایک کرسی ادھر سے ایک کرسی ادھر سے اس کو ابھی رہنے دو اس کو پلاسٹنگ ڈالوں نحمد یہ چیز خراب ہو جائے گی اس کے اوپر دبے پڑ جائے گی چلو ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ ہم ہم کبھی کھانا کھانے بیٹھیں گے تو چار پائی آگے کر کے تو کرسیاں رکھیں نا کرسیاں تو ہیں اس کے ساتھ کی کرسیاں بھی سجاد رکھیں کیونکہ جانے سے پہلے مجھے سانا سمان سیف کر کے جانے اوکے اوکے کہتے ہیں کہ قید کا مزہ بھی ابھی آ رہا ہے اور ہماری قید جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے ہم نے بھی ابھی جانا ہے سعودی عرب اور رسی بھی آج ہماری بند گئی ہے وہ بھی مزدور ہمارا آئے تو اس نے باندھی ایک ایسے جا رہی ہے دوسری کپڑے دھونے احرام وغیرہ باہر رکھے ہوگی ایک رسی ہم نے یہ باندھی ہے ادھر سے آ رہی ہے جی وہ ٹالی کے درخت سے اور ادھر سے کہاں جا رہی ہے ادھر یہ گارڈر بنا ہوئے جی اس میں چلی جائے گی اتھے اتھا 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 تھی ادھر نہیں بہت انچی ہو جائے گی ادھر نہیں بہت انچی ہو جائے گی اور ایک جائے جی ایسے باندھی ہے وہ سامنے ادھر چلیں یہ مسئلہ بھی آج حل ہو گیا رابیہ انچی ہو جائے گی آگے تمہاری مرضی چلو کپڑے تو پھر بھی نیچے لٹکے ہوں گے کبھی گاڑی نکال نہیں ہوتی ہے چلیں جی ایک ادھر ہو گئی ایک ادھر ہو گئی پھر بھی رسی بچے گی اور بھی بچ جائے گی تو کیا ہمارے چرپائی کے کام آ جائے گی خیال کرتے خیال کرتے چلیں جی یہ کام بھی آج ہو گیا اللہ پاکہ شکر ہے رسیہ بھی بند گئی ادھر دونوں اور ابھی اس وقت بیگم صاحبہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو احرام ہیں ان کو صاف پانی میں صرف کھنگالا جا رہے تاکہ ان کے اندر سے مٹی وغیرہ بھی نکل جائے گی اور دکان والے بھائی نے کہا تھا کہ ان کو ایک دفعہ آپ صاف پانی میں دھو لینا صبح میں نے کافی ساری پریکٹس کی ہے تو الحمدللہ کافی ساری پریکٹس ہو گئی اگر نہیں تو پھر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں گے اس سے بھی کافی سارا سیکھیں رات کو میں سیکھتا رہا ہوں تو انشاءاللہ والعزیز آج یہ ہمارا کام سارا فینل ہو جائے گا ابھی ایجنسی والوں کو بھی کال کرنی ہے ان سے پوچھنے اچھا یہ والے بیگ بھی دھو رہی ہو رابی ہاں جی ہاں جی احمد کیونکہ یہ احرام کے ساتھ لگیں گے ہاں احرام کے ساتھ پیچھے پہلے ہوئے اور احمد آپ دھو پی کے پاس جاؤ ارشاہ کافی بہنوں کے کمر دیکھے رابیہ ایک ہلکی ساری ساتھ میں لے گا ہاں تو اپنی ہے نا اس طریقے ہاں جی وہ ساتھ میں لے گا اور آپ کے جو کپڑے ہیں اور جواد کے کپڑے ہیں وہ اس طریقے کروال ہے چلو کیونکہ ابھی وقت تھوڑا رہے گا چلو ٹھیک ہے جی آپ مجھے یہ کر کے نا مجھے وہ کپڑے دے دیں ساکت ہمیں چلے جاتا ہوں چلو جی ماشاء اللہ پاک ہماری اس تیاری کو بھی آپ نے بارگامہ قبول فرما تیاری ہیں شہری ہیں الحمدللہ جیسے آپ نے دیکھا جی زوروں پر چل رہی ہیں اس وقت ٹائم ہے جی گیارہ بجرے والے ہیں اور دوپہر کا کھانا سمائلنے کے گاؤں کا ہونے والا ہے اور جتنے دن پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جتنے دن ہر ڈال ہے اتنے دن ہر ڈال کے بغیر بغیر کھانا جو ہے نا وہ مزہ نہیں کرتا تھوڑی سٹوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ تک چٹنی بنائیں گے اور چٹنی کے ساتھ جانا دوپہر کا کھانا ہوگا تو بہت ہی مزہ کرتی ہے دوپہر کے وقت چٹنی ہر ڈال کی خاص طور پر چوچو چلا رہا ہے جی ہے چوچو نے چلایا ہے سنتے جائیں سامنے گا رہا ہے ادھر یہ کلام ہے جی حضرت خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھان میں تا پیر سرید دی ساری کپاس کی پڑھنے بھری ہوئی ہیں مامو والوں کے کپاس کی چنائی ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے پہنچ گیا ہوں جی حردال والے کھیت میں ادھر مامو والوں کا دوسرا کھیت ہے وہاں پر آیا ہوں یہاں پر بھی اچھی پکی ہوئی ہے ساری تھوڑی سی میں نے توڑ لی ہے میں نے یہاں جھولا بنایا ہوا ہے تھوڑی سی یہاں سے توڑ لیں پھر آپ سے ملتے ہیں حردال توڑ کے جی گھر پہنچ گیا ہوں یہ میں نے جھولا بنایا ہوا ہے ادھر کپڑے کے ساتھ اور لیکن میں اتنی تاہ لی تو لی تھی بلکل اس کے اوپر تازی اور بڑی بڑی موٹی موٹی لگی وی ہیں ابھی ان کو آدھی ہر ایمد کا بہت زیادہ دلتا چٹنی کوتنے کو اور ایمد چھت پر چڑے میں کچھ کام ہے کچھ کام کر رہا ہے مستریوں کو مزور کے ساتھ ہاں دیس آئی کوٹیچ کی چٹنی آدمی سکتہ کیا ہے ہتنور راتا دیگیا ہے اور یہ آج وہ ہی حد دال ہے میں پیسے لے کے کھڑی بھیوں اور ایمد سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکانے کے لیے کچھ ملا دیں اور یہ دیکھیں سارا دن تن کرتے ہیں اور دن ساری رات تنکرتے اور دن میں دیکھیں ایسے آرام کرتے ہیں ہیلو کیا ہو رہے ہیں ہاں ہاں جلدی جلدی میں تو آپ سے پہلے سے کہتی ہے کہ احمد کام یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں جلدی سے کروالو اور میں پیسے لے کے کڑی ہوں سبزی کے لیے جلدی آجیں آج ہم نہیں ہے احرام وغیرہ بھی میں نے دھوکے سکا دیا اور الحمدللہ سو گئے اور مسجد کے گیٹ کی جالی دروازہ بھی آگئے کھانا کھانے کا یہ آگئے جی چٹنی جو آپ سب کے سامنے میں توڑ کے لیا تو پھر ادی نے بنا دیا اور اس کے ساتھ بیگم سہوا نے بنایا جی درباری دال گوشت چنے کی دال گوشت چنے کی دال ہے اور ساتھ میں چکن کا گوشت اور درباری سٹائل سے بنایا آپ جی درباری سٹائل بتانی کیسا ہے کیسا نہیں ہے کہ وہ اچھی لگ رہی ہے کھوشمو تو اچھی آ رہی ہے میری سب سے فیوریٹ یہ ہے جی میں تو اسی میں بیٹھ گیاں کھانے کے لیے میں اس میں ابھی دہی مکس کر کے تو پھر اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے دائی نہیں ہوتا دائی دائی ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے بہت آج کل اس کے بغیر کھانا دوپیر کا ہے ہی نام مکمل ہم اور در سے آگیا جی دیکھیں درباری دال گوشت آنکھیں تو کھولو میں ابھی کھانا کر کے باہر نکلوں اس نے دیکھیں جی یہاں سے لائن شروع رہی ہے بوتلوں کی یہ ساری بوتلیں بری ہیں پہلے بوتلیں تو بری نہیں پہلے یہ بوتلیں بری ہیں ساری پھر بیٹھ گئی ہے نہ آنے کے لیے چار میں دھواما دیکھو ہاں الہاں اٹھ کر اٹھ کر اٹھ کر اٹھ کر کے پہنپو لگایا ایک ہے نہیں کیوں کیوں پہنپو لگاو میرا بیٹا شلو شاباش یہ چیک کریں جی یہ کیا بن دا پہ ہے ہاں دا آہا ہے کیا بن دا پہ ہے کبوتروں کی دوائیں بن رہی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کھا کیا کہا کھوٹی بیٹھیں یہ بیدام بادام اور ایج رماکی بھی اس میں ڈالنے ہیں ابھی اس کے اندر شہد ڈالی جائے گی بادام بادام کٹے جارے رابیہ نے بادام کہا ہے کڑوا ہے نا یہ ان کی مہنتیں چیک کریں آپ ڈاکٹر ہیں بھائی کبوتروں کے آدے سے بھی زیادہ ڈاکٹر ہیں آج جی ماشاءاللہ وہ اندر والی مسجد کا جو ہے نا گیٹ بھی آ گیا یہ رابیہ یہ والا گیٹ بنوایا ہے اس کے کنڈے اس کے ساتھ تو رکھے دیں کتے ہیں کنڈے رکھے آنے دیں ادھر اندر رکھ دیا ہوں گے ادین شاید یہ باہر جو دیوار کے ساتھ لگے گا نا مطلب کہ جو حویلی کی دیوار ہے اس کے ساتھ یہ گیٹ ہے ٹھیک ہے نا بلکل جی پیور یہ سریعہ کا بنوایا ہے نا تاکہ جو ہے نا یہ وہ نہ ہو ہم نے وہ پیپ نہیں لگوایا پیور سریعہ کا یہ فریم تو میرے خیال میں پائپ کی ہے یہ والی فریم لیکن پائپ میں نے اس کو کہا تھا کہ اچھے والا کیٹیگری کا پائپ ڈال گا ہاں یہ تو وہ کر کے بیجتے ہیں نا یہ تو وہ ہوتا ہے نا رابیہ ریڈ آکسائیڈ مطلب کہ زنگ وغیرہ نہ پکڑے اس سے پانی وغیرہ لگتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کلر ہوگا خیر جی یہ کام بھی ہو گیا الحمدللہ مسجد کا بس تھوڑا بہت ہے صبح منار والا بھی آ جائے گا مسجد یہ والی بھی الحمدللہ فائنل ہو گئی اور جو سا ربیہ نے دھو کے سکایا سب کو جی وہ سارا سامان سو گیا بیگ ہمارے وہ سامنے ٹنگے ہوئے اوپر یہ وہ بھی سو گئے ساری تیاریاں فل اینڈ فائنل ایک کہاوت ہے جی کہ آپ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں انگریزی میں کہاوت ہے میں نے پڑی تھی کہ آپ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ اسی غربت میں مر گئے ہیں تو پھر آپ قصور وار ہے کیونکہ اللہ پاک انسان کو ایک موقع صدرنے کا ضرور دیتا ہے زندگی میں اور اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جتنی سمجھ لیں کہ سمجھ بوجھ انسان کو دیئے اتنی اور کسی چیز کو اس دنیا میں نہیں دی تو اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے اور سمجھ لیں کہ اپنی تقدیر اللہ کے بھروسے پہ خود بنا لیتا ہے مثال آپ سب کے سامنے رابیہ اور احمد جس حساب سے ہم نے سٹرگل کی جس حساب سے ہم نے اپنا محنت کی جس حساب سے ہم یہاں سے نکلے تھے وہ حالات آج بھی ہمیں پتہ ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے وہاں گئے وہاں پر رہے وہاں پر پیچھے پیچھے چلے جائیں ہمارے چینل پر تو آپ کو ملیں گی اور جب میرا بیٹا جواد ہوا تو ہاں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے احمد نے اپنے کزن سے پانچ سال پہ لیے تھے جو ابھی ہم نے دو سال پہلے ادا کی ہیں ایسے مطلب کے حالات تھے خیر اللہ پاک پہ بھروسہ تھا اور کونفیڈنس تھا ایک کہ ایک نہ ایک دن کچھ کرنا ہے اور آج آپ سب کے سامنے بس یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھنا اپنے در کا محتاج کرنا اور دوسرا یہ کہ جب تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے گھر کا تواف نہ کرنوں اور جہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری نہ دیلوں جب تک جہنا موت نہ دیلوں ایسے تھوڑی ہے ایسے ہی ہے ایسے نہیں ہے ایسے ہی ہے اے موت ٹھہر جا میں مدینہ ہیں تھے جال ہوا ہاں جال ہوا ہاں ایسے ہاں وہ ایک الفاظ ہو گئے نا ہو گئی بات یہاں تک ہاں جی ہاں جی اور ابھی بات کریں گے جی کنفرمیشن ڈیٹ کی کیونکہ کافی سارے کمنٹس تھے کہ آپ لوگوں کی کنفرمیشن ڈیٹ پلی امید کافی ہے کہ کنفرمیشن جو ہے ہماری سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین دن ہوں گے انشاءاللہ دو سے تین دن دو سے تین دن میں ہی انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو ہے نا یہاں سے نکلنا ہے تو باقی تو ہماری ساری تیاری ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں سب چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے آج ہم نے جانا تھا شہر کیا کیا چیزیں بھول گئے شہر سے بس بچوں کے سکاپ لانے بچوں کے سکاپ لانے بچوں کے سکاپ ہیں اور ہوای چپل ہیں نہیں کہہ رہی اسے تو بس ایک اک ہے نا اور ایک اک بوٹ رکھ لینے بس کافی اور ایک ایک ہوای چپل اور ایک ایک جو ہے نا بوٹ میرے خیال میں لینا ہے حادیہ اکسا کے سکاپ ہیں خیر جی اللہ پاک بہتر کرے گا باقی سب کچھ ہمارا تیار ہے کنفرمیشن ڈیٹ جی انشاءاللہ ہم کل کے ویلوگ میں بھی بتا سکتے ہیں پرسوں کے ویلوگ میں بھی بتا سکتے لیکن بتائیں کہ ان دو ویلوگ کے اندر بس آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا کہ ہماری جو کنفرمیشن ڈیٹ ہے وہ کون سی ہے اور پرسوں والے دن مطلب یہ دو دن میں کنفرم ہمیں بھی ہو جائے گا آپ سب کو بھی ہو جائے گا اجازت چاہیں گے زی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں ہمیں دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بھانے